بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم الحمدللہ جوئی صاحب آپ کا تعلق پاکستان میں کہا تھا ازاد کشمیر سے اچھا جوئی صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے عمران خان کا ایک نعرہ ہے نیا پاکستان وہ سنا ہوگا اس کے بارے میں آپ کی کیا رایا کہ نیا پاکستان سے کیا مراد نیا پاکستان سے مراد ہے کہ کرپشن کو فتم کیا جائے تو انچھے لوگوں کی ایک ٹیم آئے تو اس ملک کو انچھے طریقے سے چلیا جائے تاکہ یہ جو روڈوں کا کام ہے یا خودواریوں کی کرپشن ہے پولیس کی کرپشن ہے اس سے دوری کی جائے اس وجہ سے عمران خان کا نعرہ تو اچھا ہے ہر آدمی کشمیر میں مانتا بھی ہے سیئے بتائیے کہ اس وقت پاکستان میں کیا پرابلمز ہیں پرابلم کرپشن کی ہے سب سے زیادہ پرابلم کی ہے روڈوں کی پرابلم ہے جو ہمارا ازاد کشمیر تھے جو ہماری آزاد کشمیر میں پیپل پارٹی کی گمہت ہے اس میں کوئی بجٹ نہیں دیتے کچھ نہیں کرتے لہٰذا خود کھنٹرات بنے ہوئے ہیں ہم کشمیریوں کو بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اچھا یہ بتائیے جیسے آپ نے بتایا کہ وہاں پہ رشوت پوری ہے کرپشن ہے اور فنڈز نہیں ملتے اور انصاف نہیں ملتا تو اس کا بتائیے کہ اس کی کیا وجوہات ہے اور یہ کس نے ٹھیک ہے وجوہات یہ ہے کہ یہ ہمارا پرانا جگیردارہ نظام ہے اس کو ختم کرنے کے لئے اگر آپ پولیس کو سب سے پہلے بہتر حل نکالیں دوسرا نمبر آپ میکنم مال کو صحیح حل نکالیں کیونکہ اگر ہمیں ایک ایک سنساوی جائیے تو جا کر جمہو کشمیر سری نگر سے لیتے ہیں وہاں کے ہوم آفیس سے سٹمپ ہو کر آتی ہے تو وہ ہماری آزاد کشمیر میں ایکسپٹ کرتے ہیں اگر عام آپ نے کاغذار دیال سے ڈھونتے ہیں میر فر سے ڈھونتے ہیں مزفرباد سے ڈھونتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملنے لوگوں کا نظام بلکہ خراب ہوا ہے کچاری میں دور دور کر مر رہے ہیں لیکن اس نظام کو بہتر کرنے کے لئے آزاد کشمیر کی گورمیٹ کو چاہیے کہ یہ بہتر سے بہتر یہ ایکس مساوی کا نظام یہ میکم مال کا نظام ہے اس کو بہتر کریں اچھا یہ جو عمران خان نے ایک نعرہ دیا ہے نیا پاکستان کا آپ کیا سوئیتے ہیں اگر نیا پاکستان بن جائے گا تو اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جو بہتر ہو جنابے والا عمران خان کا نعرہ جو ہے وہ حق اور سچ پر ہے ہم یہ صرف مانتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں سب سے پہلے نون لیگ کی کمد رہی بات میں ابھی تو پیپر پارٹی کی کمد ہے ابھی الیکشن کو انجلائی میں آنے والے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وقتی تو عام پیپر پارٹی کے آدمی ہیں اور پیپر پارٹی کو ہی سکوٹ کرتے ہیں آپ پیپر پارٹی کو اپنے کا سکوٹ کرتے ہیں پیپر پارٹی کی حکومت ہے تو آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں ہمارے ہاں نائٹی فورٹی سیون سے میرا ایک ویلج ہے گنیر ویلج ہے جس سے میں تعلق رکھتا ہوں میں بلونگ ہوں وہاں نائٹی فورٹی سیون سے عامل لوگوں کو سکول بھی نہیں مل سکا تو آج ایک منسٹر آیا ہے جس کا نام ہے محمد افسر شاید اس نے ہمارے لوگوں کو ایک سکول دیا میڈل سکول کی بلڈنگ دی اور بچیوں کو سکول کو میڈل سے ہائی کیا اور اس کا درجہ دیا اور اس کی بلڈنگ دی تو ہمارے کچھ مسائل اس نے حل کیے ہم اس کی کردگی کو اسلام کرتے ہیں بتائیے کہ جیسے اگر ہم کہیں کہ ہم اس کی اقتداد کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر اپنے محلے اپنے شہر سے تو اس کے لئے ایک عام آدمی کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں عام آدمی ایسے کنٹریبیوٹ ہوگا کہ اگر یہ جگیردارہ کھانے کا نظام میکمہ مال کا نظام صحیح ہو جائے جگیردارہ نظام ختم ہو جائے تو پھر انسان بہتر سے بہتر آدم کالے گا اس کو انصاف ملے گا میں بھی جا سکتا ہوں آپ بھی جا سکتے ہیں اور لوگ بھی اس مسائل کے حق کے لئے جا سکتے ہیں اگر جگیردارہ نظام نہیں ختم ہو جائے سے بتانی ہمیں ہے ہمارا ادھر جگیردارہ نظام نہیں ہے ادھر لوگ انصاف عدالت بھی دیتی ہے پولیس بھی دیتی ہے ادھر ایسے انصاف نہیں ملتا شکریہ ہماری ساتھ تھے ہماری ساتھ تھے چودری جوید صاحب جنہوں نے بتایا کہ اگر پاکستان میں آزاد کشمیر میں اگر انصاف ملنا شروع ہو جائے اور اگر انصاف کی فرامی ہو جائے تو پاکستان میں جو ایک خواب امران خان کا نیا پاکستان وہ اس کو عملی جامع پہنایا جا سکتا ہے شکریہ شکریہ